اسلام علیکم جمینائز میں حریص ازمیم پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر جمینائز یہ سات دن جو کہ ستائیس اکتوبر سے شروع ہو کر دو نومبر تک چلیں گے یہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں تین خبریں ہیں دو آپ کے حق کے لئے جو بہت اچھی ہیں اور ایک آپ کی مخالفت کے لئے جو کہ بہت بری نہیں ہے تھوڑی سی بری ہے جو اچھی ہیں وہ بہت اچھی ہے اور جو بری ہے وہ تھوڑی سی بری ہے بہت بری نہیں ہے اچھی خبریں پہلے سناتا ہوں انتیس اکتوبر کو اس ہی ہفتے جب ہفتہ شروع ہوگا ستائیس سے اٹھائیس اور انتیس تو نیا چاند ربی الاول کا آپ کے ہاں سکست ہاؤس میں اپیر ہو جائے گا نیا چاند ہمیشہ ہی فورس آف لائف پروڈیوز کرتا ہے اور فورس آف لائف جو ہے یہ ہیومن نیچر میں ایک ہلچل مچاتی پوزیٹیف ہلچل اور سکست ہاؤس میں اگر نیا چاند ہو تو یہ آپ کی صحت کے لیے آپ کی کارکردگی کے لیے آپ کے مشن فل ہونے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جس گھر میں نیا چاند ہونے جا رہا ہے جس اینگل پر آپ کے سولر سسٹم میں نیا چاند ہونے جا رہا ہے سکست ہاؤس میں اسی ہاؤس میں سورج بھی موجود ہے اسی ہاؤس میں مرکری بھی موجود ہے تو سکست ہاؤس میں تین پلینٹس کی اس وقت ایک گروپ آف پلینٹس موجود ہے نیا چاند ہونا ایک پوزیٹیف نیوز ہے اور یہ پوزیٹیوٹی آپ کے لیے آپ کی کارکردگی کے لیے بہتر ہے جذبات کے لیے بہتر ہے آرگن پرفارمنس کے لیے بہتر ہے ایموشنل سیٹسفیکشن کے لیے بہتر ہے اٹیچمنٹس کے لیے بہتر ہے پبلک ایمیج کے لیے بہتر ہے یہ ساری چیزیں تو ہو گئی بہتر but unfortunately آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری جو اسی ہاؤس میں میسر ہے یہ اکتیس اکتوبر کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا and you know رولنگ پلینٹ کے ریٹروگریشن سے کیا ہوتا ہے اگر صرف آپ کا رولنگ پلینٹ نہ ہوتا مرکری کوئی اور پلینٹ ہوتا تو اس کی ریٹروگریشن آپ کے صحت کے معاملات کو especially mind abilities کو confidence level کو concentration کو قوت حافظہ کو انداز گفتگو کو planning کو disturb کرتی نیچے لے آتی اتنی باتیں تو affordable تھی یہ باتیں تو آپ otherwise skills سے بھی use کر سکتے ہیں دو لوگ مل کر جو کام پہلے آپ اکیلے کر لیتے تھے اب دو لوگ مل کے کر لیتے کوئی بات نہ ہوتی جو planning آپ پہلے اکیلے کر لیتے اب کسی بزرگ سے مشورہ لے کر کسی اکلمند سے مشورہ لے کر کر لیتے کوئی بات نہ ہوتی انداز گفتگو کی کمی آ جاتی تو کیا بات ہی ہم بیس بائیس دن جو کہ جتنے دن یہ ریٹرو گریشن چلتی اتنے دن ہم کسی کو presentation نہ دیتے بیس بائیس دن تھوڑا سنبھل کے چل لیتے کیا مشکل تھی بات بدقسمت ہی اس وقت increase کر گئی جب یہ آپ کا ruling planet تھا اگر ruling planet ریٹرو گریٹ ہو تو اس کا issue nature پر آتا ہے فطرت پر lifestyle پر رجانے زندگی پر performance of life پر اس کا negative impact آنے لگتا ہے آپ کو اپنے آپ پر ہی اعتماد نہیں رہتا جو چیزیں آپ بہت آرام سے سمجھ جاتے تھے اور اس کے بعد اس کا کوئی تدارک کرتے تھے یا اچھے انداز سے اسے grab کرتے تھے وہ آپ نہیں کر پائیں گے بیس دن کے لیے fuel تو رکے گا اگر آپ بہت سٹرانگ جیمنائی ہیں اور اس سٹرانگ جیمنائی ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک ایج حاصل ہے کہ مرکری کی ریٹرو گریشن آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ آپ کے پاس reserves سٹرانگ ہیں آپ کے پاس پیچھے خزانے موجود تھے اس کمی کو فیس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے تھے بات اگر کوئی جیمنائی ایسا ہے جو پہلے ہی ڈر اپنے اندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں مرد ہوں یا عورت سٹوڈنٹس ہوں یا تاجر کاروباری لوگ ہوں یا ایمپلائیز اگر وہ کہیں کسی جگہ دماغی کارکردگی کا کام کرتے اور اس دماغی کارکردگی کے ساتھ ساتھ وہ انکونفیڈنٹ ہیں ڈرے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہے تو پریشانی اگلے بیس دنوں میں اکتیس اکتوبر سے اکیس نومبر تک بڑھے گی رفتہ رفتہ میں بیان کرتا جاؤں گا اس ہفتے تو کیونکہ ابھی یہ شروع ہی ہوگا تو زیادہ پریشانی نہیں آئے گی بٹ اس میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈسٹربنسز کا بہت بڑا تدارک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ہی میسر ہے سورج بھی اسی سکس ہاؤس میں ہی آیا آپ کے اور آپ کے لارڈ آف سولر سسٹم اگر کسی ہاؤس میں موجود ہو اور وہاں کوئی دوسرا پلانٹ ریٹرو گریڈ ہو رہا ہو رجت میں ہو تو لارڈ آف سولر سسٹم سن سورج اسے بہت حد تک کنٹرول کر جاتا ہے فیول اپ کر جاتا ہے سو آپ کا مرکری کا یہ لیول بہت ڈسسٹرنگ نہیں ہوگا کنٹرول لیول پر تنگ کرے گا لیکن پھر بھی میں ریمیڈی آخر پر دے دوں گا بہت آسانی سے اسے ریکاور کر جائیں گے سو ڈونٹ یوں وری آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب اچھی خبروں کی ایک اور اچھی خبر جو دو نومبر کو ہوگی پہلی خبر انتیس اکتوبر کو نیا چاند کی شکل میں دوسری خبر اکتیس اکتوبر کو ریٹرو گریشن و مرکری کی صورت میں تیسری خبر آپ کا وینس چھٹے گھر سے نکل جائے گا سیونتھ ہاؤس میں آئیڈیل پوزیشن پر لو لائف کی بہترین پوزیشن پر پہنچ جائے گا سو جیمینائز ڈھے سی نہیں ہیں لیکنہ جو ایک سریمینہ آپ موٹوزی گھر سے ایک سیرے ہوگی آپ موٹوزی سیرے فی میل ہو یا میل محبت کی شادی ہو یا رینج میریچ دونوں میں پوسیبیلیٹی اف سکسس میکسیمائز ہو جائے گا یہ میکسیمم ابیلیٹی سوال ایکسچنجز کی وجہ بنیں گے ایموشنل باؤنڈنگ کی وجہ بنیں گے سیکریفائزنگ نیچر کی وجہ بنیں گی بہت اچھے موڈ کی وجہ بنیں گی چیز آئے کہ مرکری ڈسٹرپ کرے گا لیکن مرکری کی ڈسٹرپنسز کو ریکاور کیا جا سکتا ہے لمبی نہیں ہے شورٹ ٹرم ڈسٹرپنسز کو میں بہت کم وہ کرتا ہوں خاطر میں لاتا ہوں شورٹ ٹرم جتنے بھی سٹارز ہیں مرکری مارس سن مون یہ سب شورٹ ٹرم ہیں ان کو ریکاور کیا جا سکتا ہے آسانی سے اپنی ریمیڈی سے اپنے برت سٹون سے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے دعاوں سے ریکاور کیا جا سکتا ہے جوپیٹر آلیڈی سیونتھ ہاؤس میں ہے سیونتھ ہاؤس میں وینس داخل ہوا سیونتھ ہاؤس میں ہی جوپیٹر ایک سال کے لیے آپ کے پاس آلیڈی آبیلیبل ہے جو نو جنوری سے دو دسمبر تک رہے گا اب آپ اس بات کو ذرا اور کھل کر سمجھئے ایزہ جمنائی اگر آپ کی بیوی جمنائی ہے آپ جمنائی ہے یا بیوی جمنائی ہے اور جوپیٹر سیونتھ ہاؤس میں ہے تو بیوی کی قسمت سے سورس آف انکم ڈیویلمنٹ پیس آف مائنڈ سول ڈیویلمنٹ اور ریلیکسیشن میسر آئے گی مٹیریلی بھی اور نون مٹیریلی بھی ایموشنلی بھی اور اسی طرح کا کاروباری فائدہ شراکتداری میں بھی ہوگا اگر کسی کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کا فائدہ خوشبختی کے عوض بھی ہوگا اگر کسی کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے تو سو بینس اور جوپیٹر آئیڈیل پوزیشن سیونتھ ہاؤس میں پروڈیوز کرتے ہوئے آپ کی لکھ کو تیس پرسنٹ سے بھی زیادہ گروت دیں گے اگر کوئی جمنائی پرفارمر ہو اگر کوئی جمنائی ریسورس فل ہو اگر کوئی جمنائی ایفٹ فل ہو تو یقین کر لیجئے اگلے سات دن منافق ہیں ان سات دنوں کو غنیمت جانیے اور دو نومبر کے بعد چیزوں کو تیزی سے کریں اگلے ہفتے اس کی مچیورٹی آ چکی ہوگی ابھی تو دو جو نومبر کو وینس اپنا گھر بدلے گا وہ آخری دن ہوگا اس ہفتے کا جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس ہفتے آپ کو کچھ زیادہ پوزیٹیو چینجز نظر نہیں آئیں گی ریال چینجز آپ کو اگلے ہفتے سے نظر آئیں گی لیکن آگاز اس ہفتے کے آخری دن سے ہو جائے گا ریٹرگریشن اگر مرکری کی دور کرنا ہو تو بینگ جیمنائی ایمریلڈ بہت اچھا سٹون ہے ایمریلڈ یہ اردو میں زمرد کو کہتے ہیں اس کے آٹھ کیرٹ پہننا مفید رہیں گے مفید نہیں انداترین رہیں گے آلاترین ایمریلڈ کی وجہ سے ریٹرگریشن آف مرکری بھی سیٹل ہوگا نیچر میں بھی کوئی کمی نہیں آگی اور آپ کی وہ ڈر اور خوف جو آپ پر غلبہ کرتے ہیں اس کو بھی ریکاور کر جائے گا ایمریلڈ آپ کو پتہ ہیں جیمنائیز دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے ایمریلڈ نہ پہنا ہو اسے بادشاہوں کا پتھر کہتے ہیں تاگ میں سجانہ پسند کرتے تھے بادشاہ اور اسے سٹون آف کریج اور جیمنائیز سینسٹیف ہوتے ہیں ماننا پڑے گا میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات بولی ہے خود بھی جیمنائیز اس بات کو ایڈیٹ ایڈمیٹ کرتے ہوں گے انڈویجوال ہی کسی کے سامنے تو نہیں کہ وہ سینسٹیف تو ہوتے ہیں ایموشنل تو ہوتے ہیں اور ان ایموشنز میں اگر مرکری جیسی ریٹوگریشن آ جائے تو وہ وہاں سینسٹیوٹی لیول موڈ کو سونگ ضرور کرے گی اگر اس سونگ سے بچنا ہے تو سورہ شمس اسی ایمریٹ پر روز کی بنیاد پر اکیس اپرل اکیس نومبر تک پڑی جائے سوری اکیس نومبر تک لگتار پڑی جائے پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے یہ ہفتہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے اور اگلے بیس دن بھی ہو جائے اور سورہ یاسین کی سیکنڈ آسٹ آیت تیرہ دفعہ اثر کی نماز میں ہر روز وہ بھی اگر پڑی جائے تو یہ کمبینیشن آف سپیرچوالیٹی اور سائنس اتنی پاورفل ایکویشن پیدا کرے گا کہ یہ سکسس میں ہی کنورٹ کرے گا ہر ہی شعبے کے جیمنائیز اس سے فائدہ اٹھائیں گے چاہے وہ تعلیم کے شعبے کے ہوں مرکری کی ریٹو گریشن تعلیمی شعبے والوں کو ذرا بھی پرابلم میں نہیں جانے دے گی نہ سٹوڈنٹس کو نہ آدھر وائز کریئیٹیف پیپل کو رومانوی زندگی کی کامیابی ہیں تو سیونتھ ہاؤس میں وینس اور جوپیٹر ہونے کی وجہ سے آلیڈی آپ کے پاس مہی اثر ہیں وہ بھی اس وظیفے اور اس ٹون تھیرپی سے انکریز ہو جائیں گی انہینس ہو جائیں گی اسٹیبلش ہو جائیں گی رلائبل ہو جائیں گی سن کے آپ کے اچھی پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے سیکس ہاؤس میں فیزیکل ہیلتھ بھی آپ کی سٹرونگ سمودھ سلکی چل رہی ہے دن بہن بیٹیوں کی شادی کے لیے دیسیجنز ہونے ہیں تو وہ سکسیسپل بھی رہیں گے ریگریکٹ نہیں ہوگا تو رومانوی کامیابیاں بھی یہاں میسر آگئیں نکاح وغیرہ کی تاریخیں رکھنا بھی ان پندرہ بیس دنوں میں بہت اچھی ہے اور آخر پہ آخری جملہ اس طرح کی پلینٹی سیٹ اپ کو شارٹ ٹرم پلینٹی سیٹ اپ کہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر سٹارز شارٹ ٹرم حصہ لے رہے ہیں تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تیزی سے کیا جائے لانگ ٹرم پلینٹ میں سیٹن آپ کے آٹھویں گر میں اچھا نہیں ہے یہ والی جو میں نے ریمیڈی دی ہے یہ اس سیٹن کی خرابی کو بھی بیلنس کر جائیں گی اور مارس آپ کے ہاں فیفت ہاؤس میں ہے you are 100% eligible for the traveling dual nationalities یا internationally deals sign کرنے کے لیے مارس اچھی پوزیشن پر ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا آگلے پندرہ بیس دن کے لیے مارس is the second powerful star in فیفت ہاؤس اور وہ آپ کے فیفت ہاؤس میں ہی ہے اس اوورال سیٹ اپ کے بعد میں نے دیکھا personality development ہو رہی ہے students اوکے چل رہے ہیں after remedy محبت کی طرف کا جو معاملات ہیں شادی بیعہ کے جو معاملات ہیں وہ اوکے چل رہے ہیں luck factor اوکے چل رہا ہے سو امید ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے productive ہوگا منافع بخش ایک آج جو ریٹو گریشن مرکری کی disturb کر رہے ہیں اس کو ریمیڈی سے ریکاور کیا جا سکتا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے بھی اجازت دیجئے جیمنائز امید کرتا ہوں میری یہ دی ہوئی information آپ کی زندگی کے جو ایک ہفتے کے فیصلے ہیں ان کو لینے میں آسانی دے گی اور میری دعا آپ سے وہی رہے گی کہ اگر کہیں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس information کے بعد آپ کچھ سکھ محسوس کریں تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعایں میرے لیے بہت قیمتی ہیں آپ کی دعایں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں سو دعا ضرور کریے گا اور جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس سبسکرپشن کی وجہ سے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے آپ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا